ہاں تو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو سعودی عربیان لیگ کا سیکنڈ میچ ہو رہا ہے ALTW وارسز AFF کے بیچ ساڑھے آٹھ بجے مینز ڈھائی گھنٹے بعد تو بات کریں یہ میرا ٹیلی گرام چینل لنک ہے ہر بار کی طرح نیچے ڈسکرپشن میں اور گائز ہم اس ویڈیو کے اندر کسی بھی طرح کی چیز کو پستایت نہیں کریں ویڈیو بہت زیادہ سیف اور نالیجیبل ہے تو بڑھتے ہیں آگے بات کریں اس میچ کی تو آپ کو بتا دوں کی آج سعودی عربیان لیگ کے میچز تو اچھے ہیں یہ میچ بھی اچھا ہے اس سے پچھنا تو اب آپ کھیل چکے ہوگی اس کی بات چھوڑو چھوڑو اور یہ جو ابھی آنے والا میچ ہے علناصر کا یہ تھوڑا رسکی ہے کیونکہ اس میں ایک پلیئر ہے اینڈرسن ٹیلس کا وہ انجرڈ ہے تو پتا چلے گا انجرڈ نہیں ریڈ کارڈ ہینڈ اوبر ہے اسے تو پتا چلے گا کھیلتا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو بات کریں اب prediction and analysis کے اور بڑھتے ہیں team تو میں آپ کو بعد میں دکھائی دوں گا team ready ہے لیکن یہاں پر کچھ دھیان دیجئے ALTW vs AFF ALTW کے home میں match ہے AFF is away تو یہاں پر ALTW کے پاس little bit ایک percent opportunity زیادہ ہے جیتنے کی ٹھیک ہے little bit مطلب آپ کو کیا بولوں باقی draw بھی ہو سکتا ہے match two three ten member contest آپ یہاں پر کھیل سکتے ہیں ہر بار کی طرح آپ بولتے ہوں گے ہر بار آپ two three بولتے تو بھائی میں ٹیم ہی سمال لگ کی دیتا ہوں میں جیل کی ٹیم نہیں دیتا اگر جیل دیتا تھا تو میں جیل بھی بول دیتا میں جیل کی دیتا نہیں تو میں اپنی طرف سے جھوٹ تو نہیں بولوں گا ٹھیک ہے جو سچ ہے وہ میں نے لکھا ہوئے تو بڑھتے ہیں آپ کچھ پلیئرز کی اور سب سے پہلے ہے اینجل رومیرو ان کا میڈ فیلڈر ہے یہ بندہ ALTW کا ٹاپ کلاس پلیئر اینجل رومیرو اگر گیم سمالنے بایا تو یہ بندے کے لئے ہیٹ ٹرک بھی دور نہیں ہے اور ابھی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ فلوپ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فلوپ چلتا رہا ہے فوٹبول ہے اب آپ یہ بولو گے نا کہ فوٹبول میں کی ہر میچ میں گول آئے تو لیجنڈ پلیئر بھی نہیں کر سکتا وہ حرکت تو ہر دس کے دس میچ میں گول تو ایمپوسیبل ہوتا ہے بھائی میں آپ کو کلیئر گئے دوں اس لئے آپ یہ مت سوچا کرو کہ آپ کا کیپٹن فلوپ ہو گیا پچھلے میں دو گول کیے تھے میں نے رکھا تو فلوپ ہو گیا یہ تنکنگ نکال دو کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے دیکھو انجل رومیرو لاسٹ میچ میں میرا کیپٹن تھا فلوپ ہوا تھا موہ پہ کہہ رہا ہوں آج پھر رکھوں گا کیونکہ فوٹبول میں ڈھیٹ بن جاؤ اگر آپ کو فوٹبول جیتنا ہے تو وہی مطلب گلتی نہیں گلتی کو صدارو مت کیونکہ آپ گلتی کر ہی نہیں دے اگر میں نے اس کو پچھلے میچ میں کیپٹن رکھا تو وہ میری گلتی نہیں تھی وہ چلا نہیں میں تو آج بھی رکھوں گا اور آگے سے بات کریں ایلٹ ٹیوامبا کی ٹیوامبا is a striker حالانکہ یہ رومیرو بھی striker ہے انہوں نے midfielding میں ڈھال رہ گیا ہے یہ جان کے ہیں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی striker ہیں جس میں سے یہ جو پلیئر آپ دیکھ رہے ہیں ایلٹ ٹیوامبا یہ گول کر سکتا ہے اینجل رومیرو کی اسسٹ پہ مجھے ڈاؤٹ ہے اینجل رومیرو کی اسسٹ پہ گول کرے گا کیونکہ ایک پوزیشن وہ پیچھے رہے گا اور گول کے چانسز بن رہے ہیں madrun بہت چلا ہوا پلیئر گول کرے نہ کرے پچیس تیس پوائنٹ پکتے ہیں لیکن گول کرتا ہے یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جو پلیئر فلوپ ہوتے ہیں لیکن یہ فلوپ نہیں ہوتا یہ اسسٹ میں بہت دھیام دیتا ہے گول بھی کرتا ہے کی گول بھی کرتا ہے لیکن حالا کی کی پلیئر تو نہیں ہے کیونکہ یہ سب کی سیلیکشن میں ہوگا سب پلیئروں کی ٹیم میں ہوگا ایسا نابیٹ ایک پلیئر ہے میں نے الگ سے لکھ دیا ہے کیا آپ سمجھو کی بندے نے لکھا تو لے لو ایسا نہیں ہے یہ صرف میں نے ایسا کی پلیئر لینا ہے اگر میں لوں گا باقی مسج پک نہیں ہے اس لیے میں نے الگ سے ہائیلائٹ کر دیا کیا آپ کنفیوز نہ ہو جائیں آپ بولو کہ اس نے کہا تو لے نہیں لینا ہے ایسا نہیں ہے بھائی میں جس اپنی طرف سے بتا رہو کہ میں لوں گا کیونکہ نابیٹ جس ٹیم سے پہلے کھیلتا تھا ادھر اس کا ریکارڈ اچھا تھا اس ٹیم میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے اگر آپ نابیٹ کو کمپیر کرتے ہو نا لازت سیزن اپنی پرانی ٹیم سے تو نابیٹ اس میں بہت اچھا تھا لیکن اگر ابھی سیزن کمپیرسن کرتے ہو تو آپ بولو کہ یہ پلیئر تھا مطلب دیکھا جائے تو اور بندیپکا کی بات کریں بندیپکا اور ایفل بھرکن یہ دونوں پلیئر اب آپ لوگ کیا آ جاتے ہیں اے ایف اف کے ٹھیک ہے اے ایف اف ٹیم کی یہ دونوں پلیئر ہے بندیپکا بہت اچھی فارم میں بھرکن کبھی کبھی گول کرتا ہے بھرکن کا نام دینا ضروری تھا کیونکہ ریئر پلیئر ہے اور ریئر پلیئر لینے ضروری ہوتے ہیں سیکنڈ ایک لازز میرن کا نیا پلیئر ایڈ ہویا ہے مطلب نیا پلیئر آیا ہے ان کی ٹیم میں سی ٹیلو کر کے سٹرائیکر ہے ٹھیک ہے بات کریں بگ انجری کی تو فلایو نہیں کھیل رہا حالانکہ بگ پلیئر تو نہیں ہے لیکن ان لکھنا تھا اور ایچ یہ یا کو ریٹ کارڈ ملا ہوئے تو اس کو بھی مت لینا اگر لے رہے تھے باقی میں تو نہیں لے رہا آگے سے اگر بات کریں ایل ٹی و کے پچپن پرسنٹ ویننگ چانسز ہوم میں سامنے کی ٹیم کے پنتالیس پرسنٹ اوے میں تو لگ بگ پچاس ہی مان کے چلو دونوں کا کیونکہ یہ میچ ڈرو ہو سکتا ہے میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں یہ بیچ ڈرو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ میچ ایک بائی ایک سے ڈرو ہو ہو سکتا ہے زیرو بائی زیرو سے ڈرو ہو اور ہو سکتا ہے دو بائی دو سے ڈرو ہو لیکن گتنا کہہ دوں کی دونوں طرف سے گول ہونے کی تگریت سمبھاونہ ہے ایسا ہونا چاہیے جو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے اور گول چانسز کی بات کریں then ALTW کے دو گول مان کے چلو اور AFF کے ایک سے دو گول مان کے چلو کیونکہ AFF کا ایک پرسنٹ یہاں پہ مشکل آئے گی کیونکہ وہ اوے میں میچ کھیل رہے ہیں اور سیکنڈ ٹھنگ انہوں نے وہ لاسٹ کافی میچز ان سے ہارے بھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس چیز میں پریشر بن جائے اس ٹیم پہ ٹھیک ہے آگے سے اگر بات کریں اب اس میچ کی اب بڑھتے ہیں ALTW اور AFF ALTW کے ساتھ پلیئرز لینے جروری ہیں کیونکہ میں ان کو فیور کرنا ہوں فرسٹ اوال گول کیپر کی بات کہے جائے تو وہ AFF کا میرا گول کیپر ہے مصطفہ مصطفہ مالایہ کا ایک بہت ایک نورمل پلیئر ہے بھٹ کافی ڈائیم سے کھیل نہیں رہا تھا تو اس کی جگہ پر جس کو کھلا جا رہا ہے وہ ہے رینے بھٹ میں چاہتا ہوں کہ جے رینے نہ کھیلے کیونکہ اب وہ انجری سے ہٹ چکا ہے یہ کافی ڈائیم انجر تھا اب وہ ٹھیک ہے لیکن اب ان کا چکر کہ یہ کھلاتے نہیں ہیں یہ گول کیپر کو نا جب تک وہ پورا فٹ نہ ہو جائے نا یہ لائنگے نہیں اب ہو سکتا آج بھی نہ کھیلے تو میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں کہ مان لیجی اگر ملیکہ نہیں کھیلا تو آپ نے رینے کو لینا ہے رینے نہیں کھیلا تو ملیکہ کو لینا ہے میں پہلی بتا رہا ہوں ابھی آپ کسی کو بھی لے لو کیونکہ لائن اپس آنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا آگے سے اگر بات کریں کدیش کی یہاں پر ہے حسن کدیش حسن کدیش پیچھلے میچ میں شباب کے خلاف ایک نومل سا گیم کھیل کے گیا تھا سامنے والی ٹیم نے بھی ایک گول کنسیڈیڈ گیا تھا شاید ایک آتا انہوں نے بھی کیا ہوگا بھول گیا ہوں میں کیونکہ شاید میں یاد نہیں میرے کو بیس جنوری کا والا میچ آگے سے بات کریں نیلڈو کی نیلڈو تو بڑا پلئیر ہے جب نیلڈو جب آیا تھا اس ٹیم میں شروع شروع میں جب کھیلتا تھا تو اس کی سیلیکشن نام ماتر ہوا کرتی دی نا آگے برابر اور آج یہ بندہ مان لو خود دیکھ لو ٹاپ سیلیکٹڈ ہوگے بیٹھا ہے بھائی کیونکہ پروگریس کی ہے کھیلتا بہت اچھا ہے اتنا میں آپ کو کہہ دوں لوگ جو مرجی بولتے رہے لیکن اس پلئیر کو میں اچھی طرح نہیں جانتا جانتا ہوتا تو شاید میں اس کے بارے میں اچھا آپ کو پریڈیٹ کرتا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں جسٹ میں ایسا فورٹ دیفینڈر لے رہا ہوں کئی آپ سوچ رہو کہ اس کو لینا بہت جروری ہے تو آپ غلط ہیں جسٹ ایسا فورٹ دیفینڈر کیونکہ پوزیشن پوزیشن کا گیم ہے یہاں پہ اگر کوئی آج سٹرائکنگ کر رہا تو وہ اچھا کرے گا سمجھ رہو نا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو کس پلئیر کے بتلے لیا یہ بھی بتا دوں میں نے اس کو یسلیم کے بتلے لیا اگر وہ کھیلتا ہے تو اس کو لوں گا اور آگے سے بات کر اس نیکس پلئیر کی یہاں پر ہے ماروان نے بہت بڑی پردشن دے رہا ہے ماروان نے کو لینا چاہو تو آپ کو ایک بتا دیتا ہوں آپ کو پھر کیا گنا ہوگا آپ کو نابت چھوڑنا ہوگا اور نابت کو میں چھوڑنے میں ابھی ملعب رائے نہیں دوں گا آپ کو تو ابھی میں اس کو نہیں لے رہا کئی لوگ سوچیں گے کہ تم نے سادنے جیسا پلئیر نے لیا جو سب کی ٹیم میں ہاں میں مانتا ہوں سادنے سب کی ٹیم میں یہ بات اگری کرتا لیکن اس کو لینا یاد بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی چکر میں میرا کی پلئیر نکل جائے گا تو اس لئے میں نے کی پلئیر پر دھیان دینا ہے اور میدرن کی بات کریں میرا آپ کو کہا ہی تھا وہ گول کرے نہ کرے اس کے پچیس تیس پوائنٹ پکے ہیں اور گول کر جائے تو پھر تو اسی ہوں گے ہوں گے تو کلئیر سی بات ہے مطلب یہ پلئیر کی گیم میں بہت پاور ہے کھیلتا ہوتا اچھا ہے انجل رومیرو سوری الیز انڈرو رومیرو انجل انجل کری جا رہا ہوں ایکچولی دونوں پہلے ایک ٹیم میں کھیلتے تھے تو میرے موہ سے وہ نکلی جا رہا ہے ایک نا ایک اور بھی انجل رومیرو وہ بھی بڑا اچھا ہے تو گلتی سے میں اس کا نام لیے جا رہا ہوں اس کا نام ہے الیز انڈرو رومیرو تو اس کو لینا ضروری ہے آپ نے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ رومیرو بہت زبردست کیم کھیل رہا ہے 20 جنوری کو گول نہیں آیا بات کیپٹن تھا اگری کر رہا ہوں میرا کیپٹن تھا میں مانتا ہوں فلوپ ہوا لیکن آج پھر رکھوں گا ڈھیٹ بن جو فوٹبول میں جو میں سکھا رہا ہوں اور یہ جو پلیئر آپ دیکھ رہے ہیں اچھرف کو بھی لے سکتے ہو بات کس کے بدلے لوگیں وہ نابیٹ ہے نابیٹ کے بدلے سے بھی لے سکتے ہو ناصر کو بھی لینا چاہ رہا تھا لیکن ناصر کو انہوں نے لاسٹ میچ میں 45 منٹس میں سبچیٹوٹ کر دیا تو میرے کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو میں نے نہیں لیا اس لیے میں بھی اس کو سیف کر رہا ہوں بندیپ کا بندیپ کا لاسٹ میچ میں سب کی ٹیم میں ہونا چاہیے تھا میری ٹیم میں تو تھا کیونکہ علناصر کے خلاف میچ تھا اور علناصر کو اس ٹیم میں دو گل لگائے تھے یہ چیز میں دیکھ کے پاگل ہو گیا میں کہا اے ای 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 ف ای ف ٹیم کو میں ہلکے میں لے گیا تھا دو بائے دو سے میچ ڈرو گیا تھا انہوں نے علناصر کی خلاف رونالڈو کی ٹیم کے خلاف آپ خود سمجھدار ہوگی کوئی ویک نہیں ہے اس میچ میں آگے سے بات کریں نیکس پیر کی دنیا پر ہے لینڈرے لینڈرے چلنی تھا لاسٹ میچ کے اندر ایک ایسسٹ کیا تھا لیکن اتنا میں آپ کو کہہ دوں کی بڑی سے بڑی ٹیم کے خلاف یہ چل جاتے ہیں کئی بار کیونکہ جیتے چھے جائن کو آپ دیکھئے گول آنے لگا گول رک گیا کیوں کیونکہ پنیلٹی مس کر دی یہ قسمت قسمت کی کھیل ہے اب الشباب کے خلاف گول آنے لگا گول رک گیا پھر اس کا شورٹن ڈارگٹ میں نام آ گیا تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور آگے سے اگر بات کریں برکن کی دندیر ایفل برکن کو بھی لے لیا میں نے اور نیچے سے سی ٹیلو کو بھی اور جو بھی ان دونوں میں سے نہیں کھیلے گا پھر میں اس کی جگہ اس کو لے لوں گا میں پہلے ہی بتا رہا ہوں پھر میں اس کی جگہ مورٹ باتنا کو لوں گا کیونکہ باتنا بہت زبردست پلیئر ہے باقی اگر آپ ایک آدھا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چینج بتا سکتا ہوں ایک چینج بلکل سیف ہوگا دھیان چا سنو سی ٹیلو نے آیا ہے ریال بیٹس سے تھا بڑی ٹیم میں سے آیا تو سی ٹیلو کو تو ایک کھلائیں گے اور سی ٹیلو کو فرنٹ پوزیشن پہ ہی رکھیں گے برکن کو ایفیکٹ پڑے گا یا تو برکن بہت اچھا کھیلنا شروع ہو جائے گا یا بلکل بیکار اب ان دنوں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا فرق آیا ہے کیونکہ یہ پتہ چل جائے گا کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اب اب کہہ کی نہ میں آپ کو کسی کو لینے کی رہ دوں گا بس میں آپ کو کتنا کہوں گا ماروین لے سکتے ہو آپ برکن کی جگہ سیف ٹیم بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ دو کمبینیشن میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو مشکل نہ ہو یہ سیف ہے پچھلا والا رسکی تھا دیکھ لیجئے کس کے ساتھ جانے کیپٹن میرا رومیرو ہی رہے گا بدلوں گا نہیں پھر بتا رہا ہوں بدلوں گا نہیں کیپٹن یہی رہے گا وائس کیپٹن کے بارے میں سوچوں گا لیکن ابھی کے لیے میں نے لیا نیڈرے کو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں بائے